السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک وجودہ دنیا کے انسان کس نبی کی اولاد ہیں؟ آپ کی اپشن ہیں ای حضرت دریس علیہ السلام بی حضرت نو علیہ السلام سی حضرت دعوت علیہ السلام تی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت نو علیہ السلام سوال نمبر دو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ آپ کی اپشن ہیں اے پچاس بی پچپن سی ساٹھ ڈی انتر صحیح جواب ہے ڈی انتر سوال نمبر تین علم کی زکاة کیا ہے؟ آپ کی اپشن ہیں اے علم حاصل کرنا بی علم سیکھنا سی علم پر عمل کرنا ڈی علم سکھانا صحیح جواب ہے سی علم پر عمل کرنا سوال نمبر چار کس انسان پر سیدے دلاوت فرض نہیں؟ آپ کی اپشن ہیں اے معذور پر بی غریب پر سی نابالک پر ڈی یتیم پر صحیح جواب ہے سی نابالک پر سوال نمبر پانچ گناہ کی جڑ کیا ہے؟ آپ کی اپشن ہیں اے دنیا کی محبت بی جھوٹ سی چوری ڈی نشا صحیح جواب ہے اے دنیا کی محبت سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ کس انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے؟ آپ کی اپشن ہیں اے جو اس کے ذکر سے مو موڑ لے بی شرابی کے سی ظالم کے ڈی چور کے صحیح جواب ہے اے جو اس کے ذکر سے مو موڑ لے سوال نمبر ساتھ کی شخص کو قیامت تک کے روزوں کا سواب ملتا رہے گا؟ آپ کی اپشن ہیں اے پورے روزے رکھنے والے کو ڈی وقت پر نماز پڑھنے والے کو سی حج کرنے والے کو ڈی روزے کی حالت میں مرنے والے کو صحیح جواب ہے ڈی روزے کی حالت میں مرنے والے کو سوال نمبر آٹھ وہ کون سے چیز ہے جو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر نبی مانگے گا؟ صحیح جواب ہے اپنی جان کی بخشش سوال نمبر نو چوگلی یا غیبت کرنا اس صورت میں جائز ہے صحیح جواب ہے کسی کو نقصان سے بچانے یا بھلائی کے ارادے سے سوال نمبر دس وہ کون سے چیز ہے جو اللہ تعالی سے دور ہے؟ صحیح جواب ہے ذلم سوال نمبر یارہ دنیا کی جیزوں میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے شہد بی نیک بی بی سی نیک اولاد ڈی ما باپ صحیح جواب ہے بی نیک بی بی سوال نمبر بارہ کون سے چیز دینے سے ایک دوسرے میں محبت بڑھ دی ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے توفہ دینے سے بی پیسے دینے سے سی دعوت دینے سے ڈی زمین دینے سے صحیح جواب ہے اے توفہ دینے سے سوال نمبر تیرہ کون سے گناہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باز گناہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں یعنی گناہ توفہ کا سبب بنتا ہے اور باز کو توفہ نصیب ہوتی ہے جو جنت میں لے جاتی ہے سوال نمبر چودہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے موبائل استعمال کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ اہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی تو اللہ از و جل ان نیکیوں کو ہوا میں متشیر ہو جانے والا یعنی غبار کر کے غارت کر دے گا تو سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں ہمارے لئے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور لوگوں کے جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادت میں اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے یہاں تنہائی میں استعمال کی جانے والے چیزوں میں موبائل کا بھی شمار کیا جا سکتا ہے اور یاد رہے کہ صرف موبائل کا غلط استعمال ہی حرام ہے سوال نمبر پندرہ کونسا کام کرنے سے زندگی میں عیشوں عشرت اور بچے بے عیب پیدا ہوتے ہیں صحیح جواب ہے زمین پر گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے سوال نمبر سولہ کونسے لوگ زندگی میں ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے ہیں آپ کے آپشن ہیں ای پیغمبر بی پرہیزگار سی علماء کرام ڈی متقی صحیح جواب ہے ای پیغمبر سوال نمبر سترہ دنیا میں سب سے زیادہ شیطان کس جگہ ہوتا ہے آپ کے آپشن ہیں ای مغرب کی طرف بی عرب کی طرف سی ایشیا کی طرف بی مشرق کی طرف صحیح جواب ہے ڈی مشرق کی طرف سوال نمبر اٹھارہ مردے کی آنکھیں کھولی کیوں رہ جاتی ہیں صحیح جواب احت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آدمی کو دیکھو جب مر جاتا ہے تو آنکھیں کھولی رہ جاتی ہیں لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی نگاہ جان کے پیچھے جاتی ہے سوال نمبر انیس عورت اور مرد سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں صحیح جواب ہے عورت سام سے اور مرد دفن ہونے سے سوال نمبر بیس اونٹنی کا موجزہ کس نبی سے منصوب ہے آپ کے آپشن ہیں اے حضرت سالح علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام دی حضرت لوت علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت سالح علیہ السلام سے ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات موسیٰ علیہ السلامی کتب سے لئے گئی ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ